مجاہدہ دیکھیں یہ بہت اہم ترم ہے ہمارے دین کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاہدو فی اللہ حق کا جہاد ہے تم اللہ کے بارے میں محنت کرو جتنی کی محنت کا حق کا جہاد ہے یعنی جتنا حق ہے محنت کا اتنی تم محنت کرو جہاد فی سبی اللہ کا لفظ آپ نے سنا ہوگا اور تجاہدو نفی سبی اللہ بے اموالکم وانفوسکم کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو اپنی محل کے ساتھ جان کے ساتھ اور بہت سی مطلب ایسی وہیں الفاظ ہیں استلاحات ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے اپنے لیے ایک بات یہ بالکل واضح طور پر نوٹ کر لیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا اور افسوس سے بات کہنی پڑتی ہے کہ ہم نے دنیا کو اپنا مدعا بنا لیے اور آج کا مسلمان دنیا ہی کے لیے زندگی گزار رہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا موضوع مجاہدہ کیا ہے مجاہدہ دیکھیں یہ بہت اہم ترم ہے ہمارے دین کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاہدو فی اللہ حق کا جہاد ہے تم اللہ کے بارے میں محنت کرو جتنی کی محنت کا حق کا جہاد ہے یعنی جتنا حق ہے محنت کا اتنی تم محنت کرو جہاد فی سبی اللہ کا لفظ آپ نے سنا ہوگا اور تجاہدو نفی سبی اللہ بے اموالکم وانفوسکم کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو اپنی عمال کے ساتھ جان کے ساتھ اور بہت سی مطلب ایسی وہیں الفاظ ہیں استلاحات ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے اپنے لیے ایک بات یہ بالکل واضح طور پر نوٹ کر لیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا اور افسوس سے بات کہنی پڑتی ہے کہ ہم نے دنیا کو اپنا مدعہ بنا لیے اور آج کا مسلمان دنیا ہی کے لیے زندگی گزار رہا ہے اور بہت ہی افسوس ہے کہ آج کے مسلمان کی ترجیح جو ہے وہ دنیا ہے آخرت نہیں ہے اور آخرت پہ تو ہمارا یقین ہی نہیں ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے پارل میں مجاہدی کی بات کر رہا تھا محنت جد و جہد دیکھیں یہ عالم اصباب ہے ہر چیز کے لیے سبب ہے اور دنیا میں ہر کوئی کام بغیر اسباب کے نہیں ہوتا یہ عالم اصباب ہے اس کو عالم خلق بھی کہتے ہیں ہر چیز کے لیے ایک سبب ہے اور ہر چیز کا ایک ذریعہ ہے یعنی دیکھیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر جو وہی بجوائی ہے یعنی جو قرآن نازل کیا ہے اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک سبب بنائے جبرائیل جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہی دے کر بجوائی ہے فَإِنَّهُ نَزَّلُهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ یعنی وہی کے لیے بھی اسباب ہیں تو یعنی اتنے ہی مطلب جو باریک چیز ہے اور جو وہی جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ماملہ ہیں اس کے لیے بھی اسباب ہیں تو بارحل یہ یعنی یہ مضمون سمجھنے کا بھی ہے کہ ہر چیز کے لیے اسباب ہیں اگر وہ آپ اسباب نہیں استعمال کریں گے تو وہ کام نہیں ہوگا مثال کے طور پر آپ کا پانی پینے کا پیاس لگیے آپ کو تو آپ پانی یا منگوائیں گے یا آپ اٹھیں گے اور پانی تک پہنچیں گے پانی کا گلاس بھریں گے پانی پینے گے تو آپ کی پیاس بھج جائے گی تو اگر آپ کا صرف خواہش ہو کہ بھئی میں پیاسا ہوں پانی مل جائے اور پھر آپ اس کے لیے اسباب نہیں استعمال کریں تو ایسا نہیں ہو سکتا یہ میں نے آپ کو بالکل پانی پانی میں تو کوئی تیاری نہیں ہے پانی رکھاوائے کچن میں رکھاوائے یا جہاں بھی رکھاوائے کولر میں رکھاوائے اس کے لیے بھی آپ نے اٹھنا ہوگا اور گلاس کو لینا ہوگا پانی بھرنا ہوگا پھر پانی پینا ہوگا تو تب جائے گے یہ میں نے ایک چھوٹی سی بات کیا ہر کام کے لیے اسباب ہے بغیر اسباب کے کوئی کام نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ جو بھی فعیل ہے حقیقی وہ اللہ کی ذات ہے ہمیں رزقون دے رہے اللہ لیکن اس کے لیے پھر اسباب ہیں مٹی مٹی جو ہے اس سے فصلیں اکتی ہیں مٹی سے پھل اکتے ہیں فصلیں اکتی ہیں سبزیاں اکتی ہیں لیکن اس کے لیے سبب ہے پانی پانی نہیں ہوگا تو سبزی نہیں ہوگی گی یہ بات نوٹ کر لیں تو اسباب اللہ تعالیٰ بھی اپنے سارے کام جو ہے اسباب سے کرتا ہے پھر جو دیکھیں دوسرا معاملہ اہم یہ ہے کہ ہماری منزل ہے اللہ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی اللہ تک ہم پہنچیں گے کیسے ہماری انتہا جو ہے وہ اللہ ہے وَأَنَّا اِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَحَا اے انسان تمہاری انتہا تو اللہ ہے اب پہنچیں گے کیسے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت ہمیں ہدایت کا انتظام فرمایا ہے پھر ہدایت براہ راست ہمیں نہیں دیئے اس کے لیے بھی سبب ہے وہی آئی ہے اور وہی پیغمبر پر آئی ہے پیغمبر نے پھر ہمیں اللہ کی باتوں سے آگاہ کیا ہے عملی طور پہ بھی اور زبانی طور پہ بھی تو اب یعنی میں مجاہدے کی بات کروں دیکھیں جہاد مطلب کوشش اللہ تک ہم نے پہنچنا ہے اللہ کے راستے پر چلنا ہے یہ ایک مختصر کی بات ہے اللہ منزل ہے ہمارے اللہ ہمارے نزدیک ہے لیکن ہم اللہ سے دور ہیں اور لہٰذا ہمیں اللہ کے راستے پر چلنا ہوگا چونکہ ہماری انتحاد ہماری منزل اللہ ہے تو ہمیں اللہ کے راستے پر چلنا ہوگا ہر نماز کی ہر رکعت میں آپ ایک دعا مانگتے ہیں کہ اہدنا صراط المستقیم اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا اپنے سیدھے راستے پر چلا تو اللہ کا سیدھے راستہ کونسا ہے وہ قرآن بتاتا ہے وہ دین اسلام ہے وہ اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ ہے سیدھے راستہ تو یہ اسباب ہیں اب یعنی دین کیا ہے ایک بات اس میں میں جزوی طور پر کروں گا اس کے بعد پھر باقی باتیں ہوں گی دین اصل میں اللہ کی مرجی سے زندگی گزارنے کا نام ہے دین دین اسلام جو ہے اللہ کی مرجی سے زندگی گزارنے کا نام ہے اگر آپ اپنی مرجی سے زندگی گزار رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دین اسلام کو فالو نہیں کر رہے تو آپ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے بلکل سادھی سی بات ہے ہم میں سے ہر شخص من چاہی زندگی گزار رہا ہے اپنی مرضی جینا چاہتا ہے تو وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے لیکن جو ہماری منزل ہے جو اللہ ہے تو اس کے لیے ہمیں اللہ کے راستے پر چلنا ہوگا اب اللہ کے راستے پر چلنا جو ہے یہ تو نفس کو دشوار ہے ہمارا جو اندر آپ کے نفس ہے وہ جو خواہشات سے لبریز ہے تو اس کے لیے وہ تو متضاد چیز ہے ہمارا نفس اور اس کو اللہ تعالی نے نفس امارا قرار دیا ہے انن نفس اللہ امارتم بسو پہلی جو حالت ہوتی ہے نفس کی نفس امارا ہوتی ہے اور انسان چاہتا ہے کہ وہ اپنی مرضی جیے پہلی جو اس کی خواہش ہوتی ہے آپ دیکھ لیں آپ کی میں جو ہے آپ پر کپنی حاوی ہے ہر وقت آپ اپنی میں اور میں اور میں اور میں اس کی گردان اپنے عمل سے کرتے ہیں میری مرضی میری خواہش میں نے ایسے کہا میں نے ایسے چاہا میری مرضی تھی میں ایسا چاہتا ہوں میں ایسے چاہتی ہوں میں 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 اس میں کو آپ ٹھیس نہیں لگنے دیتے کوئی بھی آپ کو کوئی یعنی آپ کی توہین کرے تو آپ بھڑک جاتے ہیں یا تو غصے میں آ جاتے ہیں یا رونے لگتے ہیں ابن کرتا ہے کہ آپ کتنا مطلب کس پوزیشن میں ہیں تو یا تو آپ دل میں بڑا دل پہ لے لیتے ہیں اس نے مجھے ایسا کہا اس نے مجھے ایسا کہا اور مجھے اور مجھے اور میں اور میں تو یہ ملدب ساری باتیں ہیں تو یہ میں اسلام میں کو ختم کر کے اللہ کے وجود کو تسلیم کرنے کا نام ہے مختصر بات میں آپ کو بتا رہا کہ آپ اللہ کے حکم کو تصور کریں اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے یہ اسلام ہے اگر آپ اپنی مرضی سے زندگی گزارنے تو یہ اسلام نہیں ہے یہ آپ کے اپنی خواہشات ہیں قرآن میں ہے کہ تم اپنی خواہشات کی پیری بھی نہ کرو اگر کروگے تو اللہ کے راستے سے تم بھٹک جاؤگے اور دیکھیں قرآن میں ہے ایک آیت لیکن وہ میں ایک وقعی قصہ بات بہن کروں گا وَآخِلُ دَعْوَانَ آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالْمِينَ وَسَلِّمْ دَائِمًا آبَادًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِ مِهِ